موسیقی اعوذ باللہ امن الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام لفظ دائنوس اور یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوفناک چھپکلی اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے سر ریچرڈ اونن نے سن 1841 کو کیا یہ ایک مشہور ماہر علم اور برطانوی اجائبگر کے پہلے نگران تھے انہوں نے آگواڈون اور میگالو سارس کی ہڈیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے محسوس کیا کہ زمین پر رینے والے جانداروں کا یہ کوئی انوکھا گروہ تھا جس کی کبھی درجہ بندی ہی نہیں کی گئی ناظرین اکرام اگر ڈائنوس اور کی تاریخ و بدائش کے بارے میں بات کی جائے تو بائبل میں اس مخلوق کے شواہد کچھ اس طرح سے ملتے ہیں کہ چھ ہزار سال قبل خدا نے چھ دنوں کے تخلیقی ہفتے میں مختلف انواع و اقسام کے خوشکی کے جانور پیدا کیے اور تحقیق کے مطابق چونکہ ڈائنوس اور بھی خوشکی کے جانور تھے اس لئے دوسرے جانوروں کی اقسام میں وہ بھی شامل تھے اور یہی نہیں بلکہ بائبل کے مطالعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت زمین پر صرف ڈائنوس اور ہی کی حکومت نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ڈرائگون، ازدہے اور دیونما ہاتھی بھی شامل تھے اور اس بات پر بائبل پیدائش اول کی آیت 21 میں یہ بیان ہوتا ہے خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو پانی سے بکسرت پیدا کیا خواتینوں حضرات یہاں بڑے بڑے دریائی جانوروں کے لئے لفظ تنن استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے ویل مچھلی جبکہ عبرانی لفظ ازدہ کے لئے استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ بائبل میں سمندر کے اندر رہنے والے ان ازدہوں کے بارے میں اور بھی حوالہ جات ملتے ہیں جیسے 74 زبور کی آیت 13 میں لکھا ہے کہ وہ پانی میں ازدہوں کے سر کچلتا ہے اور دریائی ازدہوں کو مارتا ہے نولج فیکٹری کے علمی دوستو اس کے علاوہ بائبل میں ایسے دوہیکل جانور کا بھی ذکر موجود ہے جو موں سے آگ نکالتا ہے اس بلانوما جانور کی لمبائی 12 سے 25 میٹر ہے خیر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ڈائنو سورک کھاتے کیا تھے اور کیسے برتاؤ کرتے تھے اگرچہ جراسک پارک اور دی لاؤسٹ ورلڈ جیسی فلموں میں زیادہ تا ڈائنو سورک کی تصویر کشی غسیلے اور گوشت کھور جانوروں کے طور پر ملتی ہے لیکن صرف نکیلے اور تیز دانتوں کا ہونا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ کوئی جانور کس طرح کا رویہ رکھتا ہے یا وہ کیا کھاتا ہے ناظرین اکرام بائبل میں جانوروں کی خوراک کے بارے میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر وینگرے والے ہیں اور جن میں زندگی کا دم ہے سب کو ہری بھوٹیاں کھانے کو دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانور گوشت کھور نہیں تھے مثلا بہت سے جانور آج بھی بہت تیز دانت رکھتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ سبزی کھور ہیں جیسے بڑا پانڈا اور چمگاڈریں وغیرہ ناظرین اکرام اگر ڈائنو سور سے ریلیٹڈ گئی اور پرانے ریکارڈ دیکھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد بھی اس دیو حیکل جانور سے واقع تھے اور ہر تہذیب میں اس جانور کی پوریسراریت کا توتی بولتا ہے مثلا دوہزار سال قبل مسیح یا اس سے پہلے کے زمانے کی سمیری کہانی دیکھ لیں جس میں ایک نوجوان گیلگاہ میش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ دور دراز کے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کو گیا تو وہاں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے ڈراؤنے ڈریگن سے ہوا جس کو اس نے مار دیا اور اس کا سر بطور انعام کاٹ کر رکھ لیا اسی طرح ایک اور واقعہ تین سو تیس قبل از مسیح میں کچھ یوں ملتا ہے کہ اسکندر آزم جب اپنی فوج کے ساتھ انڈیا میں داخل ہوا تو اس نے ہندووں کو بڑے بڑے ازدہاؤں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا جن کو انہوں نے غارو میں رکھا ہوا تھا اسی طرح چین بھی ڈریگن کے متعلق اپنی داستانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہ ڈریگن آج بھی آپ کو چینی برتروں میں کڑھائی اور کندہ کاری میں نمائی نظر آئیں گے ناظرین اکرام اگر اس عزیم تر اور خطرناک مفلوق کے خاتمے کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں مختلف آرہ پائی جاتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب زمین پر شہاب ساقب کی بارش ہوئی تو یہ دیوہکل نامی جانور اسی تباہی میں چل بسے جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب زمین پر بدی بڑھنے لگی تو خدا نے زمین پر ایک عالم گیر طفان بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے اور زمین پر موجود ہر زندہ چیز کو زمین پر سے ختم کر دے اسی طرح ناظرین اکرام بیان ہوتا ہے کہ خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے جس میں اپنے خاندان اہل ایمان اور تمام خشکی کے جانوروں اور ہوا کے جانداروں کو جنہیں خدا خود چن کر نوح کے پاس بھیجے گا کشتی میں سوار کر لے اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کیونکہ اس کشتی میں خشکی والے جاندار بھی موجود تھے تو وہ ڈائنوسور بھی ہو سکتے ہیں اس بات پر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈائنوسور چونکہ جسامت میں بہت بڑے تھے اس لیے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سما ہی نہیں سکتے تھے جبکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ کچھ چھوٹے ڈائنوسور بھی اس وقت موجود تھے مثال کے طور پر سٹرو تھیومیمز کی جسامت ایک شتر مرگ کے برابر تھی اور کمپوٹھ اس ڈائنوسور ایک بڑے مرگے سے کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا صرف چند ڈائنوسور ہی ایسے ہیں جو جسامت میں بڑے تھے جیسے بیچیو سارس اور اپاٹو سارس لیکن پھر بھی یہ اتنے بڑے نہیں تھے جتنی بڑی ہمارے آج کے دور کی بلیو ویل ہے کہا جاتا ہے کہ ڈائنوسور انڈے دیتے تھے اور دنیا میں ملنے والا ڈائنوسور کا انڈا ایک فوٹوال کے برابر ہے حتیٰ کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈائنوسور بھی جب انڈوں سے نکلتے تو بہت چھوٹے ہوتے تھے ناظرین اکرام روایات کے مطابق وہ تمام خشکی کے جاندار جن کو کشتی پر سوار نہیں کیا گیا وہ طفان نوح میں مر گئے اور ان میں بہت سارے اپنی مکمل حالت میں طفان نوح کی وجہ سے بننے والی تیہوں میں دب گئے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ان کے کئی ملین فوصل ملتے ہیں بیان ہوتا ہے کہ طفان کے تھم جانے کے بعد نوح علیہ السلام اور باقی لوگ اور تمام جاندار کشتی سے باہر آ گئے لیکن اب یہ نئی دنیا جس کو انہوں نے دوبارہ آباد کیا طفان نوح سے پہلے کی دنیا سے مختلف تھی کیونکہ طفان نے دنیا کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور اب اس دنیا میں جینا پہلے کی دنیا سے قدر مشکل ہو گیا تھا اس لئے ہم فوصل ریکارڈ انسانی تاریخ کے تحریری ریکارڈ اور گزشتہ چند صدیوں کے تجربات سے مدد لے سکتے ہیں کہ اس سیارے پر بہت سے جاندار زندہ رہنے کی اس ازمائی سے کامیابی کے ساتھ نہیں گزر سکے اور وہ مٹ گئے ناظرین اکرام ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ جراسک پارک فلم میں دکھایا گیا ہے ہم اس طرح سے ڈینو سور کو کلوننگ کے ذریعے بالکل پیدا نہیں کر سکتے چاہے ہمارے پاس اس کا ڈین اے بھی موجود ہو کیونکہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں زندہ مادہ ڈینو سور کو بھی تلاش کرنا ہوگا سائنس دانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ کلوننگ کے ذریعے سے جانوروں کو پیدا کرنے کے لیے ایک زندہ مادہ جانور کے انڈے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے انڈے کے اندر موجود سائٹو پلازم کی مشینری نئی مخلوق کی پیداعش کے لیے ضروری ہے جبکہ نظریہ ارتقاء کے حامی لوگوں کا خیال ہے کہ ڈینو سور میں وقت کے ساتھ ساتھ ایولوشن ہوتی رہی اور آج وہ پرندوں اور مگرمچوں کی صورت میں موجود ہیں اور اپنی اس بات کی دلیل میں وہ بتخ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے جلی نمہ پاؤں اور چونچ اس بات کا ثبوت ہیں ناظرین اکرام اس کے علاوہ اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لاکھوں سال پرانے ہیں جبکہ حال ہی میں بہت سے ایسے طبی شواہد ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ڈینو سور کی ہڈیاں ملین سال پرانی نہیں ہیں کیونکہ ان ہڈیوں کے کچھ حصے تازہ ہڈیوں جیسے تھے جن میں خون کے خلیے اور ہیموگلوبن پایا گیا امریکی محکمہ آثار قدیمہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ اگر یہ ہڈیاں دس ملین سال پرانی ہوتی تو اب تک ان میں خون کے خلیوں اور ہیموگلوبن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ مزید اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ ٹی ریکس کی ہڈی کی پتلی پرت جب خورد بھی ان کے شیشے کے نیچے سرخی مائل انداز سے چمکی تو لیبوٹری ہیرانگی اور سگوشیوں سے بھر گئی کیونکہ میں نے ہڈیوں کی نالیوں میں موجود کسی چیز پر اپنی توجہ مرکوز کر دی تھی اور یہاں کچھ ایسا تھا جس پر اس سے پہلے ہم میں سے کسی نے کبھی غور نہیں کیا تھا وہ گول گول چھوٹی سی کوئی چیز دھندلی لال اور مرکز سے گہرے رنگ کے خون کے سرخ خلیے تھے وہ مزید یہ کہتا ہے کہ ان کے حجم اور ان کی موجودگی کا مقام تو یہی تاثر دیتا تھا لیکن یقینا زیادہ خون کے خلیات عام طور پر پانی نما ہوتے ہیں اور وہ پینسٹھ ملین سالوں پرانے ٹی ریکس ڈینسور کی ہڈیوں میں محفوظ نہیں رہ سکتے اس کا مزید کہنا ہے کہ ہڈی کا وہ ٹکڑا جس کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے ایک ایسے خوبصورت ٹی ریکس کے نمونے سے لیا گیا تھا جسے انیس سو نوے میں کھودگار نکالا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ جب ہماری ٹیم ڈینسور کو لیب میں لائی تو ہم نے مشاہدہ کیا کہ اس کی ٹانگوں کی لمبی ہڈی کے کچھ حصے ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک فوسل کی شکل اختیار نہیں کی تھی خواتین حضرات بھلے ہی ڈینسور محسور کن معلوم ہو لیکن اس کے باوجود بہت سی ویڈیوز دیکھنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر ڈینسور کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے جبکہ ہماری آج کی دنیا میں ایسے بہت سے اہم اور توجہ طلب معاملات بھی ہیں جیسے جنسی حوض، خاندانی ٹوٹ پھوٹ، نسل پرستی، عذیتناک بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی موت، فہش نگاری وغیرہ وغیرہ پرانپا کے صورت النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو خلوص دل سے اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی اور جو شخص اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا ناظرین اکرام باحثیت مسلمان ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں کو مقدس سمجھتے ہیں ہمارا مقصد لوگوں کو انجیل مقدس کے بارے میں بتانا تھا نہ کہ ڈینوسور جیسے سانوی نویت کے موضوع کے بارے میں دراصل ڈینوسور سے متعلق ارتقائی تعلیمات اس قدر سرائیت کر گئی ہے کہ لوگ انجیل مقدس کو نہیں سمجھتے اگر کوئی آسمانی کتابوں پر یقین نہیں کرتا تو پھر وہ اس کی اخلاقی اقدار اور نجات کے پیغام کو کیسے قبول کرے گا ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ